موسیقی وہ یہ کہ کیا دوسری کتابوں میں بھی علاماتِ قیامت کا ذکر ملتے ہیں یہ بات حیرت انگیز بھی ہے اور باعثِ اتمنان بھی بلکہ ہمارے لئے باعثِ تقویتِ ایمان کہ جو کچھ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے بارے میں ارشاد فرمایا باوجود ہے کہ آپ امی تھے اور نہ آپ نے کسی استاد سے لکھنا پڑنا سیکھا نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا نہ دانشوروں کی محفلوں میں بیٹھے اور اس دمانے میں یہ جو ٹینک ٹینک وغیرہ ہیں ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا لیکن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آنے والے حالات کے بارے میں جو کچھ نکلا بہت حد تک اس کی تصدیق سابقہ کتابوں سے بھی ہوتی ہے جزعیات میں اخلاف ہو سکتا ہے اور یقینی ہے اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں بہت ساری تحریفات ہو چکی لیکن ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آقا کی زبان سے نکلا تو سابقہ کتابیں اجمالی طور پر اس کی تصدیق کرتی ہیں مشترکہ بات جو ہے اس میں تصدیق ہے جزعیات میں اخلاف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر میں بائبل کا ایک حوالہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ بائبل میں آیا اور جب ہزار برس ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی یاجوج ماجوج کو گمڑا کر کے لڑائی کے لیے جمع کر کے نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ویت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیل لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور انہیں گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندہ کی اس جین میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور رات دن عبدالعباد میں رہیں گے اب یہ بائبل کی روایت ہے اگر آپ اس بائبل کی روایت کو احادی سے نبیہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں جن روایت میں دجال کے چھوٹنے کا ذکر آتا ہے یاجوج ماجوج کے پوری دنیا میں پھیلنے کا ذکر آتا ہے اور پھر آسمان سے عذاب نازل ہونے کا ذکر آتا ہے تو آپ کو حیرت انگیز مماسلت اور مطابقت نظر آئے گی سربل دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیشنگوئیوں اور بائبل کی ان روایات